بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اس کی میڈیسن بھی بتاؤں گا اس کے اسباب اور علامات بھی بتاؤں گا یہ مرض جو ہے وہ عورتوں میں زیادہ تر پایا جاتا ہے اور زیادہ تر جو دیکھا گیا ہے کہ وہ عورتیں آپریٹ کروانا پڑتا ہے اور آپریٹ کی وجہ سے بہت مسائل ہوتے ہیں اور تقریف کو بھی سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ اس کے بارکت سومیپیتھک میں جو ہے اس کا علاج جو ہے وہ عورت کی رسولین کا علاج جو ہے ممکن ہے اگر علامات کے مطابق میڈیسن کچھ اثر تاک استعمال کی جائیں تو رسولیوں سے لجات اثر کی جا سکتی ہے اور ان کا ہمیوپیتھک میڈیسنشن کا خاتمہ ممکن ہے اکثر چالیس سال کے عمر کے بعد حمل کے بغیری پیٹ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے اس عمر میں اکثر رہ میں رسولیوں کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں یہ رسولیاں کئی قسم کی ہوتی ہیں جس میں سادہ یعنی بے ضرر رسولیاں اور کینسر کی رسولیاں عام ہیں یہ مرض زیادہ تار امریکہ میں پایا جاتا ہے جبکہ پاکستان میں بھی اس کی ریشن جو ہے وہاں پیر مزین بڑھتی جا رہی ہے اس کی علامات میں رحم کی رسولی کی وجہ سے رحم ایک طرف کو جھگ جاتا ہے جس کی وجہ سے نیچی کی طرف تناو اور بوجھ ہوتا ہے حیز پرداد ہوتے ہیں اور بے قیدگی کے ساتھ آتے ہیں اس حال کی شکایت ہوتی ہے اور بار بار حجت ہوتی ہے پشاب جلندار اور پرداد ہو جاتا ہے اس کے اسبار میں کسی وجہ سے رحم کی طرف خون کی تیز گردش یا زجکی کی پیچھنیاں اس مرض کا باعث بنتی ہیں تو اس کے لیے اومیپیتھک میں مختلف علامات کی مطابق صحیح میڈکیشن اس میں بھی نہیں استعمال کر سکتے اس میں بھی ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ جو بہت ضروری ہے اس کے ایک میڈیسن آپ کو بتاتا ہوں جو رشدار رسولیوں کے لیے بہت مجرب استعمال ہوتی ہے مجرب ہے رشدار رسولیوں کے لیے جو ہے وہ آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کا نام ہے فریکسی نیس ایم فریکسی نیس ایم جو ہے وہ کیوں میں استعمال کرنی چاہیے مدر ٹنچر کا استعمال کرنے چاہیے بیس قطرے ایک کپ پانی میں ملا کر صبح دوپیر اور شام کے وقت استعمال کریں تین دفعہ یہ رشدار رسولیوں کے لیے بہت ہی مجرب ہے اس کے لیے اکسیر ہے اس کے علاوہ مختلف قسم کی رسولیوں ہوتی ہیں جو مختلف قسم کی اس کے گوشت کی رسولیوں ہوتی ہیں فائبرائیڈ ہوتی ہیں مختلف قسم کی رسولیوں ہوتی ہیں تو ان کے لیے علامات کے مطابق آپ بتا کر میڈیسن حاصل کر سکتے ہیں اور اس کا علاج ہے اور اپریشن سے آپ نجات حاصل کر سکتے ہیں دھومیوپیتھک میں رحم کی تمام رسولیوں کا علاج ممکن ہے اور اپریشن سے بچا جا سکتا ہے امیپیتھک ڈاکٹر سے آپ علاج کروائیں گے تو امیپیتھک میڈیسن سے اس سے نجات اثر کی جا سکتی ہے